اسلام علیکم جی دیس اس روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیور ڈیجیٹل ناظرین اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی ادم استقام اور معاشی ادم استقام ہے ایسے میں بلوچستان میں زلہ چاہی کے مقام پر جو ریکوڈک منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندگ منصوبہ ہے اس پہ گہری نظر ہے عالمی جو صورتحال ہے عالمی ممالک کی اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کو جو معاشی بہران سے کوئی منصوبہ کا نکال سکتا ہے تو اس وقت تمام تر جو نظریں ہیں وہ ریکوڈک منصوبے پہ ہیں ناظرین تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی معاہدہ ہے کیا کیوں شور مچا ہوا ہے اور اتنا شور مچا ہوا ہے کہ اس وقت وفاق میں جو اتحادی حکومتیں ہیں اور بلوچستان میں جو پارٹیز اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں وہ اس منصوبے پہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کوئی بڑا اسطیفہ آ سکتا ہے جس سے وفاقی حکومت کو چھٹکا بھی لگ سکتا ہے ایسے میں دو قسم کے پریشر ہیں ایک حکومت پہ یہ پریشر موجود ہے کہ انہیں اپنے اتحادیوں کی ہر بات ماننی ہے اور دوسرا انٹرنیشنل پریشر بھی موجود ہے ہے کیا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین بلوچستان میں ظلہ چاہی کے مقام پر ریکوڈ ایک منصوبہ بیسیکلی اس پر قانون سازی کی گئی ہے اور نیا معاہدہ کیا گیا ہے اس کے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو پھلحال اس پر اترازات پر اگر بات کریں تو جو وہاں کی مقامی حکومتیں ہیں یا مقامی جو حکمران لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے صوبوں کے جو اختیارات ہیں ان کو ختم کرنے اور وفاق کی ریاست کی باقاعدہ صوبائی حکومتوں کے جو معاملات ہیں اس میں انٹریفیرنس کے زمرے میں آتا ہے ساتھ ساتھ آج جو بیسیکلی دو پارٹیز جو اس پر سب سے زیادہ اتراز کر رہی ہیں ان میں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جماعت چمیت علماء اسلام اس پر شدید اترازات اٹھا رہی ہے اور ایون وہ اس کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل پر کوئی معاملات نہیں تیہ ہوں گے بلکہ ہر طرح کی اس پر مضمت کی جائے گی اگر تھوڑا سا دیکھ لیں جو حاجی لشکری خان رئیستانی کا بیان ہے وہ خاصہ اہمیت کا حامل ہے ان کا کہنا ہے کہ ریاستی ایمہ پر یہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کا پلان بن رہا ہے یہ ایک بہت بڑا بیان ہے ایسے میں جبکہ آپ کی مولیشت بلوچستان کے اس منصوبے کی طرف دیکھ رہی ہے نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدال مالک بلوچ جو کہ سابق وزیالہ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی خاصا خوفناک بیان دیا ہے ان کا بھی یہی ماننا ہے اور وہ بھی یہی جو ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس منصوبے پہ اگر وفاق انٹرفیر کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش ہے اب انٹرنیشنل پریشر کیا ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے ناظرین جو بسیکلی اس کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں نا یہاں پہ چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے تیہ ہوتے رہے پھر اس کے بعد امریکن کمپنیز کے ساتھ کینیڈین کمپنی کے ساتھ پھر وہ معاہدہ اس پہ کام نہ شروع ہونے کے وجہ سے آسٹریلیا کی کمپنی کو دے دیا گیا تو یہ جو ایک انٹرنیشنل معاہدے کرتے ہیں آپ کسی ملکی کمپنی کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ آکے کام کریں انویسٹمنٹ کریں اور پھر وہاں پہ کام نہیں ہونے دیا جاتا سیاسی اکتلافات کی وجہ سے تو جو کمپنی ہے وہ کسی عالمی عدالت میں چل جاتی ہے تو انٹرنیشنل جو بسیکلی آپ کی عالمی سالسی کونسل ہے جو کہ دنیا بھر کے انویسٹمنٹ انٹرسٹ کو منیج کر رہی ہوتی ہے اس کے جانب سے یہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے کہ بھئی کانٹریک دینے کے بعد آپ نے کام شروع نہیں کرنے دیا اس لیے گیارہ عرب کا جرمانہ اب پاکستان کو پی کرنا ہے تیس دسمبر دو ہزار بائیس تک کا ٹائم دیا گیا ہے یہ معاہدہ اگر رینیو نہیں ہوتا کام نہیں شروع کیا جاتا تو یہ جرمانہ پی کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ تقریباً دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اس وقت حکومت پہ انٹرنیشنل پریشر اور ساتھ ساتھ جو اپنے اتحادیوں کا پریشر دونوں صورتوں میں موجود ہے اگر ابھی جو نیا معاہدہ ہوا ہے جس پر شور مچ رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ بلوچستان کے وسائل کے خلاف ہے اس کے مطابق چاہی کے مقام پر ریکرڈک کے مقام پر جو مائننگ ہوگی جس میں سونا چاندی کوپر اور دیگر جو میٹلز ہیں ان کی مائننگ کی جاتی ہے ان کو ریفائن کیا جاتا ہے اور وہاں سے چیزیں نکال کی ان کو ریفائن کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز میں یا پھر جو بھی کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کو دیا جاتا ہے تو اس کا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ پچیس فیصد جو اس کا فائدہ ہے یا پھر جو ایک آپ کی آمدنی یا منافع ہے وہ بلوچستان کے پاس جائے گا پچیس فیصد وفاق کے پاس جائے گا اور پچاس فیصد وہ کمپنی جو کہ فیلحال ابھی جس کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے وہ کینیڈین کمپنی ہے بیرک گولڈ کے نام سے پچیس فیصد منافع اس کو جانے یہ معاہدہ ہو شکا ہوئے اور اس پہ ہم عمل درامت کرانے کے پابند ہیں اگر تیس دسمبر تک نہیں اس پہ کام شروع کروایا جاتا تو آپ کو ایک بہت بھاری جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا تھوڑا سا ساتھ جو سیندیک منصوبہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی سیم ریکوڈک کے ساتھ ہی مقام پر زلہ چاگی میں سونے چاندی اور کوپر کے زہائر کی مائننگ کی جا رہی ہے اور اس کا سٹارٹ اگر ہم انیشلی دیکھیں تو یہ انیس سو ایک سے معاملہ چل رہا ہے پھر اس کے بعد نائنٹین سکسی فور میں اس پہ کام شروع ہوا پھر روک دیا گیا جو سیندیک میٹل لیمیٹڈ کمپنی کو بیسکلی یہ معاہدہ دیا گیا تھا اور پھر چینی کمپنی سے پچاس فیصد پر معاہدہ کیا گیا چینی کمپنی نے نائنٹین نائنٹی ون میں کام شروع کیا نائنٹین نائنٹی سکس میں دوبارہ بند کرنا پڑا کیونکہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا یہی علاقائی سیاست کی وجہ سے دوہزار ایک میں چینی کمپنی ایم سی سی نے دوبارہ سے کام شروع کیا اور اب تک لاکھوں ٹین سونا یہ سندگ جو منصوب ہے اس کی بات کریں جہاں سے سونا چاندی اور کوپر سب سے زیادہ نکائلہ جا چکا ہے دس لاکھ ٹن کے زہائر جو ہے وہ یہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ اتنا کوپر اور اتنے میٹلز وہاں سے نکالے جا چکے ہیں ناظرین کے دونوں منصوبے پاکستان کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کا جو اس وقت کرزوں کے بوجھ تلے گردشی کرزوں کے بوجھ تلے دوا ہوئے اس معاملے میں انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے اتنے قدرتی وسائل موجود ہیں لیکن اتنی بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ نہ صرف مقامی جو لیڈران ہیں وہ اور بلکہ ہمارے جو وفاق کے ریاستی لیول کے لیڈرز ہیں وہ بھی صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں بھی بلوچستان کی عوام کا نہیں سوچا جاتا ذاتی سیاست کی جاتی ہے ہماری ہسٹری موجود ہے کہ کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے جو کہ پاکستان کے لیے گولڈن ثابت ہو سکتے تھے ان کو نو ڈاؤٹ کہ یہ بیرونی سازشوں کی ایمہ پر ہی روکا جاتا ہے سمیلرلی اس وقت ہم اسی طرح سے ماضی کی اسی فیز میں موجود ہیں اس وقت اگر ریکرڈک مائدہ نہیں یہ کانٹینیو ہوتا یہاں پہ کام نہیں شروع ہوتا تو پاکستان میں نہ صرف جو ہے وہ معاشی طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا بلوچستان کے صوبے کو بھی نقصان ہوگا پچیس فیصد اگر وفاق کو جارہا ہے تو پچیس فیصد بلوچستان کے صوبے کے لیے مقتصد کیا جاتا ہے بلوچستان کے مقامی رہنما تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے مفاد میں بھی ریاست سوچ سکتی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس سے نہ صرف جو ہے وہ بلوچستان کے صوبے کو نقصان ہوگا بلکہ وفاق کو بھی نقصان ہوگا پھر اس کے بعد اگر کینیڈین کمپنی جس نے مائدہ کیا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہاں یہاں ہی پہ آپ کی ملازمتیں آٹھ ہزار سے زائد ملازمتیں کریئٹ ہوں گی اگر یہ منصوبہ چلتا ہے بلوچستان میں کوئی ملازمت کا پروپر سلسلہ نہیں ہے یہ منصوبہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے روزگار یہ پرسنٹیج بھی رکھتے کی گئی تھی کہ تقریباً 40% اگر جو انٹرنیشنل ورکرز ہیں وہ آئیں گے تو جو 60% ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں سے کام کرایا جائے گا مائننگ کا تو یہ بہت ہی ایک خواپناک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جب آپ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ بیان بازی کر رہے ہیں اس وقت حکومت کو بھوش کے ناخن لینا ہوں گے وفاقی جو حکومت ہے اس چیز سے بالہ تر ہو کے کہ اتحادی ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں رائٹ ڈسین لینا ہوگا اور اگر رائٹ ڈسین نہیں لیا گیا تو کیونکہ عالمی سالسی جو آپ کی کانسل ہے اس کی جانب سے آپ کو جرمانہ عید کیا گیا ہے تو پاکستان پہ بہت سی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں آج بھی اس کی ایک میٹنگ ہونا تھی ابھی تک کوئی اپٹیٹڈ چیزیں نہیں سامنے آ سکی لیکن ریکرڈک اور اس کے ساتھ ساتھ سندگ منصوبہ ہے کیا یہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی اس وقت یہ ہر پاکستانی کے لیے اور سپیشلی جو لوگ بلوچستان کے عوام ہیں ان کے لیے یہ جاننا انتخابی ضروری ہے کہ یہ منصوبہ بلوچستان کی صحیح معنیوں میں تقدیر بدل سکتا ہے اور اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے جو بھی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی بیرونی سازش کا جو ہے وہ اس کی ایمہ پہ ضرور یہ روکنے کی کوشش کر سکتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں سے ان کو مسکائٹ کیا چاہ رہا ہے جس باتی طور پہ کہ نہیں نہیں یہ منصوبہ آپ کے وسائل لوٹ لے گا ایسا نہیں ہے یہ منصوبہ وسائل لوٹے کے لیے نہیں اگر پیور پروپر طریقے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے یہ منصوبہ شروع کرا دیا جاتا ہے تو وہ جو پریڈیکشنز پاکستان کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ دو ہزار پچھتر تک چھے بڑی معاشیت میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے تو وہ اسی طرح کی رائٹ ڈیسینز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہیں تینکیو